موسیقی میں کچھ پتہ نہیں چلتا زندگی کہاں سے کہاں آپ کو لے جائے آپ ایک اٹیمٹ دیں ہو سکتا ہے ایک اٹیمٹ میں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ پاس ہو جائے آپ کہاں سے کہاں جلے جائیں زندگی آپ کو کہاں سے کہاں لے جائے آپ کی پھری زندگی آپ کا پھری انوائرمنٹ بتل جائے گا سو ڈانٹ کے ڈس اپوائنٹیڈ لوگوں کی باتوں کو اکڈور کریں ایک کان سے سنیں ایک کان سے نکال دیں اب سٹریٹ اووے اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں پاکستان افیرز کی سیریز کا لیکچر ون اس میں میں نے وار اف انڈیپینڈنس ایٹین فیفٹی سیمن آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا ایٹین فیفٹی سیمن سے ڈریکٹ میں نے جم کیا ہے ایٹین فیفٹی سیمن تھوڑا سا آپ کو بتاتی جاؤں کہ کیا تھا ایٹین فیفٹی سیمن ایک ڈس آرگنائزڈ وار تھی کسی پلان کے اکورڈنگ نہیں تھی ایک سپونٹینیسلی ارپٹ ہوئی تھی یہ یہی وجہ تھی کہ وار اف انڈیپینڈنس میں ہندو اور مسلمان اس کے لئے دوسری مائنورٹیز ہار گئے تھے اور برٹیش کو وکٹری ہوئی تھی ایک مسکنسپشن یہ بھی ہے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وار اف انڈیپینڈنس پورے ہندوستان میں ہوئی تھی اگینسٹ برٹیش اگر آپ کتابیں کھول کر دیکھ لیں تو بہت سے ٹیکسٹ بک میں بچوں کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ وار اف انڈیپینڈنس پورے ہندوستان میں ہوئی تھی لیکن نہیں وار اف انڈیپینڈنس صرف کچھ سپیسفک پورو ونسز میں ہوئی تھی ہندوستان میں باقی کا پورا کا پورا ہندوستان سویا ہوا تھا جیسے کہ یوپی اتر پردیش میں کانپور میں میرت میں اور اس کے علاوہ دہلی میں وار اف انڈیپینڈنس ہوئی پنجاب بنگال اور اسنان کے دوسرے پروینسز میں وار اف انڈیپینڈنس نہیں تھی اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وار اف انڈیپینڈنس مسلمانوں نے لڑی تھی برٹش کے اگینسٹ نہیں وار اف انڈیپینڈنس کلیکٹیولی ایک سٹرگل تھی ہندووں کی اور مسلمانوں کی برٹش کے اگینسٹ ایک اور بعد میں آپ کو کلیر کرتی جاؤں کہ وار اف انڈیپینڈنس مسلمانوں کی وار نہیں تھی صرف اور وار اف انڈیپینڈنس کو سرسید احمد حان جن کو پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے انہوں نے اس وار اف انڈیپینڈنس کو سپورٹ نہیں کیا تھا تو یہ کچھ کانٹروورسز کچھ مسکنسپشنز ہیں جو وار اف انڈیپینڈنس سے ریلیونٹ ہیں اور یہ آپ کو آج کلیر ہو جانے چاہیے پاکستان افیرز سیریز کے میری جتنے بھی لیکچرز ہیں وہ سب ایک دوسرے انٹر لنکڈ ہیں آپ ایک بھی لیکچر میس کریں گے آپ کو اگلی ساری ہیسٹری سمجھ نہیں آئے گی پلس رینڈیم لی آپ نے لیکچرز کو نہیں اٹھانا ایک سیکونس کے ساتھ چلنا ہے نو لیٹس ٹوک آباوٹ انڈین کاؤنسل ایکٹ 1892 انڈیا کے ہسٹری کا یہ ٹرننگ پوائنٹ سمجھا جاتا ہے کیوں ایسا کیا تھا اس ایکٹ میں جبکہ اس ایکٹ سے پہلے بھی بہت سے ایکٹ انٹرڈیوز ہو چکے تھے جیسے کہ 1831 کا انڈین کاؤنسل ایکٹ 1865 کا انڈین کاؤنسل ایکٹ اس کے علاوہ 1892 کے بعد بہت سے ایکٹ آئے جیسے کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1901 گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1909 بہت سے ایکٹ آئے لیکن اس ایکٹ میں ایسا کیا ہے کیوں اس کو ہندوستان کی ہسٹری کا ٹرننگ پوائنٹ کہا گیا ہے سب سے پہلی بات اس ایکٹ میں ہائیسٹ لیول پر دیموکریسی انیشیئیٹ کی گئی فور دی فرس ٹائم انڈیا دین اس ایکٹ کا پرپس کیا تھا کیوں اس ایکٹ کو پاس کیا گیا کیوں اس کو انٹرڈیوز کیا گیا پہلے اس کا جو پرپس تھا وہ تھا تو فلفل نیشنل ڈیمانڈ آف انڈینز انڈینز کی نیشنل ڈیمانڈز کو فلفل کرنے کے لیے اس ایکٹ کو پاس کیا گیا کونسی ان کی نیشنل ڈیمانڈز تھی ایک طرح سے بریٹش نے یہ کاؤنسل ایکٹ جونسا ہے یہ انٹرڈیوز کروا کر یہ شو کرنے کی کوشش کی کہ ہم انڈینز کی جتنے بھی رائٹس ہیں ان کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں کیوں میں اسے ضرورت پڑی کہ انڈین کاؤنسل ایکٹ کو انٹرڈیوز کرنا پڑا کیوں کہ اس ٹائم انڈیا میں جو لوگ تھے جو انڈینز تھے انہوں نے بہت سی نیشنلسٹ مومنٹس سٹارٹ کر دی تھی کیونکہ ان کو ان کے رائٹس نہیں مل رہے تھے well انڈین کاؤنسل ایکٹ آیا کس لیے تاکہ انڈینز کی نیشنل ڈیمانڈز کو پورا کیا جا سکے اس کے آنے کے بعد بہت سی امینڈمنٹس بہت سی چینجنگ بھی کی گئیں اس ایکٹ میں کیوں کی گئیں تاکہ جو نیشنلسٹ مومنٹس ہو رہی تھیں انڈیا میں ان کو ریسپونس کیا جا سکے ٹھیک ہے تو پاپس پہ چل گیا ہے کہ یہ ایکٹ کیوں انٹوڈیوز کیا اور کیوں اس کو ٹرننگ پوائنٹ کہتے ہیں کیونکہ اس میں ڈیموکریسی کو انیشیئٹ کیا گیا تھا اب اس ایکٹ میں کیا کیا چیزیں تھیں وہ پڑھتے ہیں اس پر ایٹین نائنٹی ٹو ایکٹ گورنر جنرل اور وائز رے ایڈمنسٹریٹیو ہیڈ آف انڈیا اس ایکٹ کے مطابق جو گورنر جنرل ہوگا گورنر جنرل کو وائز رے بھی کہتے ہیں اگر میں کہیں پہ گورنر جنرل کی جگہ وائز رے یوز کر دوں تو پریشان نہیں ہونا یہ ایک ہی سیٹ کے لیے دو ورڈ یوز کی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس ایکٹ کے اکورڈنگ انڈیا کا جو ایڈمنسٹریٹیو ہیڈ ہوگا گورنر جنرل یا پھر وائز رے ہوگا اب اکیلا ایک پرسن ایک گورنر جنرل تو پورے انڈیا کو نہیں چلا سکتا اس کی ایڈمنسٹریٹن کو نہیں دیکھ سکتا تو اس گورنر جنرل کے نیچے بھی اس کی دو کاؤنسلز تھی گورنر جنرل کے انڈر دو کاؤنسلز تھی جن کے ساتھ ملکے یہ انڈیا کی ایڈمنسٹریٹن آفیرز کو دیکھتا تھا اب وہ دو کاؤنسلز کون کون سی ہیں وہ دیکھتے ہیں پہلی جو کاؤنسل ہے وہ ہے ایکزیکٹیف کاؤنسل دوسری ہے ایمپیریل لجسلیٹیو پہلے ایگزیکٹیف کاؤنسل کو ڈسکس کرتے ہیں ایگزیکٹیف کاؤنسل کے پانچ ممبرز ہوتے ہیں کس کے اکورڈنگ ایٹین نائنٹی ٹو ایکٹ کے اکورڈنگ ایگزیکٹیف کاؤنسل میں پانچ ممبرز ہوں گے اور یہ بھی شرط تھی کہ جتنے ممبرز ہوں گے یہ سب بریٹش ہی ہوں گے ان پانچ میں سے جو ایک ہوگا وہ کمانڈر چیف ہوگا انڈین آرمی کا انڈین آرمی کون تھی لیکچر ون میں میں آپ کو بتا چکی ان کے ساتھ کیا بیہیف ہوتا تھا وہ سب آپ کو کلیر کر چکی ہوں تو پانچ ممبرز میں سے جو ایک ممبر ہوگا وہ انڈین آرمی کا کمانڈر اوف چیف ہوگا اور جو باقی ممبرز ہوں گے وہ انڈیا کے ڈیفرنٹ انسٹیوشنز کے ایڈمنیسٹریشن افیرز دیکھا کریں گے تو گورنل جنرل ان کی ہیلپ سے انڈیا کے ایڈمنیسٹریٹیف افیرز دیکھیں گے یہ ایک رول سیٹ کر دیا کہ اس نے انڈین کاؤنسل ایکٹ ایٹی نائنٹی ٹو نے دن جو دوسرا کاؤنسل ہے ایمپیریل لیجسلیٹیف اس ایکٹ کے اکورڈنگ اس لیجسلیٹیف کاؤنسل کا سائز انکریز کیا جائے گا مطلب یہاں پہ اور ممبرز ایڈ کیے جائیں گے اور یہ ڈیسائیڈ تھا کہ اس میں فورٹی پرسن انڈینز ہوں گے سکسٹی پرسن اس میں بریٹش ہوں گے اور جو انڈینز ہوں گے وہ ایلیکٹڈ انڈینز ہوں گے مینز ان کو نومینیٹ کون کرے گا بریٹش ان کو نومینیٹ کرے گا مطلب نومینیٹڈ الیکشنز الاؤڈ ہو گئے تھے ایٹی نائنٹی ٹو میں اب بھی جو میں نے آپ کو گورنر جنرل کے انڈر دو کاؤنسلز پڑھائی ہیں کون کون سی وہ کاؤنسلز تھی ایک ایگزیکٹیف کاؤنسل ایک ایمپیریل لیجسلیٹیف کاؤنسل اب ان دونوں کاؤنسلز کے پاس ایک لیمٹیڈ پار تھی لیمٹیڈ پار گیون ٹو لیجسلیٹیفز آسک کوششنز ڈسکس بجٹ مینز کہ جو ایمپیریل لیجسلیٹیفز ہیں ان کو لیمٹیڈ پار دی گئی تھی کیسے پار کہ وہ کوششنز تو کر سکتے تھے لیکن اپنی سججیشنز ایمپوس نہیں کر سکتے تھے پلس وہ بجٹ کو ڈسکس کر سکتے تھے اس پہ اپنی سججیشنز نہیں دے سکتے تھے مطلب ان کی پار کو لیمٹیڈ رکھا گیا تھا اب جو بگنرز ہیں جو نے ابھی ہی تیاری شروع کی ہے پاکستان افیرز کی بہت سے ٹیرمنالوجیز ایسی ہوتی ہیں جو ان کو سمجھ نہیں آتی ہیں تو ان کے لیے میں نے یہاں پہ ڈیفنیشن لکھی ہے کاؤنسل کی کاؤنسل کیا ہوتے ہیں پیچھے ہم یہ گورنر جنرل کے کاؤنسل پڑھ کے آئے ہیں کاؤنسل ہوتے ہیں جو گروپ آف پیپل ہو ہیو رائٹ ٹو میک رولز اور ڈسیئنز کاؤنسل ایک گروپ آف پیپل ہوتے ہیں جن کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ ڈسیئنز لے سکتے ہیں پلس وہ رولز بھی بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ ایٹی نائنٹی ٹو کے ایکٹ نے اور کیا کیا رولز بنائے انہوں نے کہا جو پروینسز ہیں وہ لیمٹیڈ ڈسکشن کر سکتے ہیں ریونیو اینڈ ایکسپنڈیچرز پہ پلس وہ اپنی سجیشنز ایمپوس نہیں کر سکتے پھر جو انڈینز تھے ان کو کیا رائٹس ملے اس کے بعد یو مست ریمیمبر دس ٹھنگ ایٹی نائنٹی ٹو کا ایکٹ کیوں بنا تاکہ انڈینز کی نیشنل جو ریکوائیمنٹس ہے جو نیشنل ڈیمانڈز ہیں وہ پوری کی جا سکیں تو اب دیکھیں کہ اس ایکٹ کے اکورڈنگ انڈینز کو کتنا رائٹ دیا گیا تھا انڈینز کو یہ آلاؤڈ تھا کہ وہ پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں کاؤنسل میں کیوں پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں تو انڈسٹینڈ رولز کہ وہ صرف ان رولز کو انڈسٹینڈ کریں اور ان کو کوئی رائٹ نہیں دیا گیا جبکہ اس ایکٹ کا پرپس آپ کے سامنے کلیئر ہے وائز ری آلاؤڈ ٹو انوائٹ دیئر بوڈیز انڈیا مطلب وائز ری کو یہ آلاؤڈ تھا کہ وہ بریٹش سے اگر کوئی بوڈیز کوئی لوگ بلوانا چاہتا ہے تو وہ ان کو انڈیا میں بلوا سکتا ہے اور ان پرسنز کو ان بوڈیز کو اپنے ریپریزنٹیٹیف کے طور پر سلیکٹ کر سکتا ہے ان کو سلیکٹ کر سکتا ہے کس میں سینٹرل لیجسلیٹیف کاؤنسل میں ٹھیک ہے مطلب وہ باہر سے بریٹش کو بلوا سکتا ہے اپنے ریپریزنٹیٹیف اپنے نون افیشلز کے طور پر اور ان کو کہاں پہ وہ رکھے گا اپنے سینٹرل لیجسلیٹیف کاؤنسل میں وہ رکھے گا ٹھیک ہے جی اچھا اب پچھلی والے سلائیڈ بھی میں نے آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کیا تھا کہ 40% انڈینز ہوں گے جو کہ الیکشن کے تھرور نومینیٹ ہو کر آئیں گے تو یہ الیکشنز کس طرح ہوں گے یہ میں آپ کو آگے انڈیٹیل سارا سمجھا دوں گے دین اس کے علاوہ یونیورسٹیز بورڈز سینٹرل ٹریڈ یونین لینڈلوڈ آسوسییشن ان سب کو پار دی گئی ان سب کی پار انکریز کر دی گئی اکورڈنگ تو 1892 ایکٹ انہذا پوائنٹ اس پوٹ فانڈیشن آف پارلیمنٹری سسٹم آف انڈیا اب 1892 کا جو ایکٹ تھا اس نے ایک طرح سے انڈیا کے پارلیمنٹری سسٹم کی بنیاد رکھی تھی ہندوستان میں کیسے اس بات کو اب انڈسٹین کرتے ہیں دس اس میکنیزم بیسٹ سلائٹ اور اس سلائٹ کو آپ نے بہت گوھر سے سمجھنا ہے دیکھیں میں نے پچھلی سلائٹس میں یہ بات کی تھی کہ جو گورنر جنرل ہے اس کو ایڈمنسٹریٹیو ہیڈ بنا دیا گیا ہے انڈیا کا 1892 کے ایکٹ کے اکورڈنگ لیکن اس کے باوجود اس کے پاس ڈسین میکنگ کی پار نہیں ہے یہ خود سے فیصلہ نہیں کر سکتا خود سے ڈسینس نہیں لے سکتا تو پھر ڈسینس کون لیتا ہے وہ دیکھتے ہیں گورنر جنرل نے کوئی بھی بات منمانی ہوتی ہے تو وہ اس بات کو پہنچاتا ہے برٹش پارلیمنٹ تک برٹش پارلیمنٹ اس بات کو اس چیز کو اپروف کرتی ہے اس کے بعد دوبارہ سے اپروول آتا ہے گورنر جنرل کے پاس آفٹر اپروول بائی برٹش پارلیمنٹ اپروول آگے گورنر جنرل کے پاس گورنر جنرل کے انڈر جو کانسلز ہیں ان کے تھروس نے بیل پاس کروایا اور یہ شو کر دیا کہ ہماری کانسل نے بیل پاس کر دیا ہے یہ ایک میکنیزم ہے کہ کس طرح ڈسین میکنگ ہوتی تھی اور فائنل اپروول کس کی ہوتی تھی برٹش پارلیمنٹ کی اور ڈسین میکنگ جو کپیسٹی ہوتی تھی وہ بھی کس کی ہوتی تھی برٹش پارلیمنٹ کی ہی ہوتی تھی گورنر جنرل نے اگر کچھ منوانا ہوتا تھا تو اس کو وہ بات کہاں تک پہنچانی ہوتی تھی برٹش پارلیمنٹ تک ہی اگر وہ فائنل کرتے تک وہ اپنے کانسلز کے تھرو بیل پاس کروا تھا اور یہاں پہ کوششن یہ ریز ہوتا ہے کہ اس ٹیم نہ تو موائل فونز ہے نہ ٹیلی فونز نہ ہی اس ٹیم لیپ ٹوپ کمپیٹر کچھ بھی نہیں تھا مینز ٹکنالوجی فری زون تھا اس ٹائم تو گورنر جنرل اپنی کوئی بھی بات برٹش پارلیمنٹ تک کس طرح پہنچاتا تھا اور برٹش پارلیمنٹ کس طرح وہ اپروول گورنر جنرل تک پہنچاتی تھی دیکھیں انڈیا کی جو برٹش پارلیمنٹ تھی وہاں پر ایک وزیر بھی تھے اس وزیر کو کہتے ہیں سیکرٹری آف سٹیٹ آف انڈین افیرز سیکرٹری آف سٹیٹ آف انڈین افیرز انہیں کہتے ہیں یہ ایک ایسے وزیر تھے جو گورنمنٹس کے ساتھ چینج ہوتے رہتے تھے جیسے کہ آج جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے ان کی ایک اپنی کیبنٹ ہے ان کی کیبنٹ میں منسٹرز ہیں جیسے کہ فورن منسٹر شہہ محمود کریشی فواد چودری اسد عمر اس طرح کے اور بھی منسٹرز مینز ان کی ایک کیبنٹ ہے یہ ان کے سب منسٹرز ہیں ان کے وزیر ہیں تو اگر پی ٹی آئی کی حکومت چلی جائے گی تو یہ سارے وزیر کیا ہوں گے چینج ہو جائیں گے اگر پی ایم آئلن کی حکومت آگئی تو ان کی الیکسے کیبنٹ ہوگی اور نوازشریف کی کیبنٹ کو کچن کیبنٹ کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں کیونکہ نوازشریف کی کیبنٹ میں سارے ان کے اپنے بندے ہیں مینز کہ ان کے اپنے رشتہ دار وغیرہ ان کی بیٹی ان کے بھائی اس لیے نوازشریف کی کیبنٹ کو کچن کیبنٹ کہتے ہیں تو برٹش فارلمنٹ میں جو وزیر تھے یہ گورنمنٹ کے ساتھ چینج ہوتے رہتے تھے اب اس وزیر کا کیا کام تھا ہم پر پھر ایک کوسٹن آتا ہے کہ یہ جو ایک پرسن ہے جو وزیر ہے یہ ہر طرح کی انفرمیشن گورنر جنرل سے لے کے تو بریٹش پارلیمنٹ تک تو نہیں پہنچا سکتے پھر تو یہ ہر ٹیم سفر ہی کرتے رہیں سفر ہی کرتے رہیں اب کیا تھا کہ سیکرٹری آف سٹیٹ کے انڈر بی ایک کاؤنسل تھی سیکرٹری آف سٹیٹ کے انڈر بی کاؤنسل تھی اس کاؤنسلوں کہتے ہیں کاؤنسل آف سیکرٹری آف سٹیٹ اس میں ففٹین ممبرز ہوتے تھے اور اکثر اس میں پندرہ ممبرز سے زیادہ ہی ممبر ہوتے تھے ففٹین ممبرز سے کم اس میں ممبرز نہیں ہوتے تھے اور یہ جو ممبرز ہے اس میں وہ بھی بریٹش ممبرز ہی تھے اور اس میں موسٹلی وہ ممبرز ہوتے تھے جنہوں نے ہندوستان میں سوف کیا تھا مینز پانچ سال انہوں نے صاف کیا ہو دس سال صاف کیا ہو ویروکریسی میں آرمی میں اس کے علاوہ ڈیفرنڈ انسٹیوشنز میں انہوں نے صاف کیا اس کے بعد وہ اس کاؤنسل کا حصہ بن گئے یہ بات کلیر ہو چکی ہے کہ برٹش پارلیمنٹ میں ایک وزیر ہے ان وزیر کو کیا کہتے ہیں سیکٹری آف سٹیٹ فور انڈین افیرز کہتے ہیں ان کے اپنے کاؤنسل ہے اس کاؤنسل کو اس کاؤنسل آف سیکٹری آف سٹیٹ کہتے ہیں اس میں پدرہ میمبرز ہوتے ہیں جو سب کے سب برٹش ہوتے ہیں یہ ساری انفرمیشن کولیکٹ کرتی ہے یہ کاؤنسل کس کو دیتی ہے سیکٹری آف سٹیٹ کو دیتی ہے آگی ایک بات کلیر ہو گئی اچھا اب پوائنٹ ہمارا وہی ہے کہ گورنل جنرل سے یہ ساری انفرمیشن برٹش پارلیمنٹ تک کس طرح آ جاتی ہے گورنل جنرل لیٹرز کے تھروں خطو کتابت کے تھروں کوئی بھی بات جو منوانی ہوتی ہے وہ پہنچاتے ہیں سیکٹری آف سٹیٹ تک کس کے تھروں ان کے کاؤنسل کے تھروں پھر سیکٹری آف سٹیٹ وہ بات وہ چیز وہ پیش کرتے ہیں برٹش پارلیمنٹ کے آگے رکھتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اپروول کر دی اگر وہ اپروول کر دیں تو واپس گورنل جنرل تک کاؤنسل کے تھروں وہ بات پہنچ جاتی ہے اگر وہ اپروول نہ کریں تب بھی ان کو بتاتی جاتا ہے کہ اپروول نہیں ہوا تو یہ ایک میکنیزم ہے کوئی بھی بات اپروول کروانی ہے تو وہ برٹش پارلیمنٹ کے تھروں ہی ہوگی ڈیفرنٹ سورسز اس میں یوز ہوں گے گورنل جنرل سیکٹری آف سٹیٹ کاؤنسل آف سیکٹری آف سٹیٹ کلیر مطلب ہندوستان میں جو ڈیسینس چلتے تھے وہ کس کے چلتے تھے برٹش پارلیمنٹ کے چلتے تھے امپیریل لیجسٹیٹیو کاؤنسل میں میں نے آپ کو یہ کلیرلی واضح کیا تھا کہ فورٹی پرسنٹ انڈینز یہاں پر نومینٹ ہوں گے اور برٹش ان کو نومینٹ کریں گے نومینٹڈ الیکشنز الاؤڈ تھے اب یہ جو الیکشنز تھے ان کو نومینیشن الیکشنز کہتے ہیں اور یہ چھے سیٹوں کے لیے الیکشنز ہونے تھے اب چھے سیٹوں کے لیے پورے ہندوستان میں تو الیکشنز نہیں ہو سکتے تھے تو ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ الیکشنز امانگ ڈیفرنٹ ریڈ یونین لینڈلوڈ اسوسییشن اینڈ یونیورسٹیز سنڈیکیٹس مطلب ان میں الیکشنز کروا دیتے ہیں اور ان میں سے جو جیتے گا وہ لیجسٹیو کاؤنسل کا پارٹ بن جائے گا اب ہوا گیا الیکشنز ہوئے اور اس میں کوئی بھی مسلمان سیلیکٹ نہیں ہوا کوئی بھی مسلمان سیلیکٹ نہیں ہوا لیجسلیٹیو کاؤنسل میں سرسید سکول آف تھوٹ ابزارف دیس سرسید سکول آف تھوٹ یہ ابزارف کر رہے تھے کہ کاؤنسل میں مسلمانوں کو جگہ نہیں دی جاری ہے سرسید سکول آف تھوٹ کس کا تھا سرسید احمد خان نے یہ سکول آف تھوٹ دیا تھا ان کا اجنڈا کیا تھا پولٹیکل اجنڈا تھا ان کا وہ کیا چاہتے تھے انہوں نے اپنے سکول آف تھوٹ کے تھوٹ یہ واضح کر دیا تھا کہ مسلمان اس وقت تک پولٹیکس کا حصہ نہیں بنیں گے جب تک ان کا ایک الگ سے پولٹیکل میکنیزم نہ ہو تو سرسید احمد خان نے پولٹیکس کو ہی کیوں اتنی امپورٹنس دی تھی یہاں پہ پھر سے میں بات کروں گی فریڈم مومنٹ کی ہسٹری میں جب جب جہاں جہاں فریڈم مومنٹ کا ذکر کرنے کا اس کا حوالہ دینے کا ٹائم ہوگا تو میں دوں گی ایٹین فیفٹی سیمن نائنٹین فوٹی سیمن تک یہ مومنٹ چلی تھی اس کے تھرو ہی مسلمانوں نے پاکستان حاصل کیا تھا اب فرس کریں کہ آپ نے سی ایس ایس کے ایکزیم دیئے ہیں آپ کا ریٹن کلیئر ہو گیا انڈیوی دنے آپ گئے ہیں اور آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کیوں بنا آپ اسے کہیں گے جی پہ بلیف کرتے تھے اور وہ بھتوں پہ بلیف کرتے تھے سو دیٹس وائی اگلا کوشن اس نے آپ سے پتہ کیا کرنا ہے اس نے آپ سے اگلا کوشن کرنا ہے کہ پھر تو فریڈم مومنٹ ایک ریلیجیس مومنٹ تھی پھر آپ اسے کیا جواب دو گئے فریڈم مومنٹ ایک وہ مومنٹ ہے جس کے تھرو مسلمانوں نے پاکستان کو حاصل کیا یہ وہ سٹرگر تھی جو ہسٹری کا بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے یہ چلتی رہی تھی اس وقت تک جب تک پاکستان نہیں بن گیا تھا فریڈم مومنٹ کو ریلیجیس مومنٹ نہیں ہے یہ پولیٹیکل مومنٹ ہے یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا لیکن ہم نے جو سٹرگل کی تھی وہ پولیٹیکل مومنٹ پولیٹیکل سٹرگل کی تھی ہم نے جب آپ کے پولیٹیکل رائٹس آپ کو ملیں گے تب ہی آپ کے ریلیجیس رائٹس آپ کو مل سکتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے ریلیجیس رائٹس ملیں اس کے بعد پولیٹیکل رائٹس ملیں پولیٹیکل رائٹس ملیں گے آپ کے پاس پار آئے گی دن آپ کو ریلیجیس رائٹس ملیں گے دن آپ کو سوشل اکانومک سب رائٹس مل جائیں گے تو پہلی جو پریفرنس دی گئی وہ فریڈم مومنٹ کو اس لیے دی گئی کیونکہ اس میں پولیٹیکل مومنٹ پر کنسنٹریٹ کیا گیا تھا تو سرسایت سکول آف تھوٹ نے بھی پولیٹیکل میکنیزم پولیٹیکل اجنڈا لے کے ہی آگے بڑھتے رہے اب دیکھتے ہیں کہ ان الیکشنز میں مسلمانوں کے ساتھ جسٹس کیا گیا یا پھر انجسٹس اس بات کو آپ نے بہت گوھر سے سمجھنا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو الیکشنز ہوتے تھے یہ ہر تین سال بعد ہوتے تھے ہر تین سال بعد یہ الیکشنز کنڈکٹ کروائے جاتے تھے اب آتے ہیں جسٹس اور انجسٹس پہ دیکھیں یہ ایک کومن سینس کے بات ہے آپ نے بہت دہان سے یہ بات سمجھنی ہے ایٹین نائنٹی ٹو میں جس کاؤنسل جس یونین میں الیکشنز ہوئے وہاں پر مزلیم میجورٹی نہیں تھی اس وجہ سے لیجسلیٹیف کاؤنسل میں مسلمان نہیں الیکٹ ہوئے اس بات کو میں آپ کو ایک 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 ساتھ سمجھاتی ہوں فرض کریں کہ کراچی ہے کراچی کی ایک اپنی یونین یا پھر اپنی کاؤنسل ہے یا پھر اپنی ڈیپینڈنسی ہے ٹھیک ہے کاؤنسل کو میں یونین بھی کہہ رہی ہوں ڈیپینڈنسی بھی کہہ رہی ہوں کنفیوز نہیں ہونا آپ نے تو کراچی کی ایک اپنی کاؤنسل ہے اس کاؤنسل میں کراچی کے لوگ ہی آ کر ڈومینیشن کریں گے اور پریزنٹیشن کریں گے اسی طرح اگر لہور کی بات کروں تو لہور کی ایک اپنی کاؤنسل ہے تو اس کاؤنسل میں جو سب سے زیادہ پریزنٹیشن کے نومینیشن ہوگی وہ لہور کی رہائشی ہی کر سکیں گے ایسا نہیں ہوگا کہ لہور کی کاؤنسل میں سندھ کے لوگ آ کے نومینیشن شروع کر دیں فرض کریں کہ لہور میں مسلمانوں کی مجورٹی زیادہ ہے تو کیا ہوگا کہ جو کاؤنسل ہے اس میں مسلمانوں کی ہی نومینیشن زیادہ ہوگی اگر ممبئی میں ہندووں کی پپولیشن زیادہ ہے مینز ہندوز میجورٹی میں ہے ممبئی کے رہائشی ہی یہ نومینیشن کر سکیں گے کاؤنسل میں کوئی پنجاب سے اٹھ کے ممبئی میں نومینیشن نہیں کر سکتا تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا تھا ایٹین نائنٹی ٹو میں ایٹین نائنٹی ٹو میں جس کاؤنسل میں الیکشن ہوئے تھے وہاں پہ مسلم مجورٹی کام تھی اس لئے مسلمان سلیکٹ نہیں ہو سکے تھے now it's clear no مسلم ایلیکٹ ایٹین نائنٹی ٹو الیکشن ایٹین نائنٹی ٹو کے الیکشن میں کوئی بھی مسلمان الیکشن نہیں ہوا تھا لیجسلیٹیف کاؤنسل میں سرسید سکول آف تھوڈ سٹارٹڈ ڈیلی بریشن ان سب چیزوں پہ ان الیکشن پہ سرسید احمد خان کے سکول آف تھوڈ کی بہت گہری نظر تھی انہوں نے ڈیلی بریشن مینز ڈسکشن سٹارٹ کر دی سرسید احمد خان کے بیٹے محمود الحسن نے اوپن لی لیٹرز لکھنا شروع کر دی ڈیمانڈ کس چیز کی تھی کہ ہمیں ہمارا الیک سے پولٹیکل میکنیزم دیا جائے اب سرسید سکول آف تھوڈ کس طرح کی لیڈرشپ تھی یہ ایک بہت ویل کونیکٹڈ لیڈرشپ تھی بہت ویل ایجوکیٹڈ تھے ویل کونیکٹڈ کس سنس میں دیکھیں اس طور میں کوئی ورڈ سیپ کوئی فیس بک کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اس کے باوجود اس لیڈرشپ کو پتا تھا کہ برٹیش کے کہاں کہاں پہ ڈیپینڈنسیز ہیں ساؤتھ ایفریقہ میں کیا ہو رہا ہے کینیڈا آسٹریلیا ان سب میں کیا ہو رہا ان کو سب پتا ہوتا تھا کہ ایک ویل کونیکٹڈ پلیس ویل ایجوکیٹڈ لیڈرشپ تھی مسلمانوں کی دین ایٹین نائنٹی فائف اگین ایلیکشن میں آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہر تین سال بعد ایلیکشن ہوتے تھے ایٹین نائنٹی ٹو کے بعد ایٹین نائنٹی فائف میں پھر سے ایلیکشنز ہوئے اور ان ایلیکشنز میں ایک مسلمان ایلیکٹ ہو گیا وہ کون تھے نواب صلیم اللہ نواب صلیم اللہ پہلے ایلیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو تھے مسلمان تھے لیکن یہ سکول آف تھوٹ جو سرسید کا تھا وہاں سے نہیں آئے تھے یہ بنگال سے تھے کیونکہ بنگال کی مزلی مجورٹی زیادہ تھے تو وہاں سے یہ ایلیکٹ ہو کر آئے تھے ٹھیک ہے ایٹین نائنٹی فائف کے بعد ایٹین نائنٹی ایٹ میں تین سال بعد پھر سے ایلیکشنز ہوئے اگین نوٹ ایون ایس سنگل مزلی ایلیکٹڈ پھر کیا تھا کہ کوئی بھی مزلی پھر سے ایلیکٹڈ نہیں ہوا کاؤنسل میں ایک دوسرا ٹرننگ پوائنٹ تھا یہ اب سرسید سکول آف تھوٹ نے یہ باتیں کرنا شروع کر دیں کہ اب بہت ہو گیا اگر اس طرح ہی چلتا رہا تو ہمیں ہمارے پولٹیکل رائٹس کس طرح ملیں گے انہوں نے کہا کہ اب تو یہ فائنل ہو چکا ہے کہ مسلمانوں کے پولٹیکل میکنزم کی ہر حال میں ضرورت ہے کیونکہ بریٹش اس بات کو فلی فل فلیچ اگنور کر رہے تھے کہ مسلمان نام کی بھی کوئی چیز ہے ہندوستان میں ان کو پیچھے سے پیچھے ہی کرتے جا رہے تھے تو اب یہ چیز کلیر تھی کہ ان کو پولٹیکل میکنزم کی ضرورت ہے کس کو مسلمانوں کو لیکن کس طرح سے پولٹیکل میکنزم ملے گا یہ ابھی کلیر نہیں ہو رہا تھا تو نوٹ کلیرٹی کلیرٹی نہیں تھی then 1898 میں ہی سر سید احمد خان فوت ہو گئے اور ان کے بعد بھی سکول آف تھوٹ چلتا رہا مسلم لیڈرز آپس میں ملتے رہے مسلم لیڈرز کنسنسس ڈیویلپ کرتے رہے اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہم خموش نہیں بیٹھیں گے اب ہمیں کچھ کرنا ہوگا گھر بیٹھ کے کچھ نہیں ہوگا ہمیں باہر نکلنا ہوگا ہمیں برٹیش کو بتانا پڑے گا that we want political mechanism آگے کیا ہوگا انہوں نے کیا کیا برٹیش کا کیا ریسپونس تھا وہ ہم دیکھیں گے next lecture میں آج کی کہانی ہوئی ختم اپنے آپ سے ڈسکس کروں گی آپ کے کومنٹس وقار احمد ایک سٹوڈنٹ انہوں نے کومنٹ کیا تھا انہوں نے پوچھا تھا کہ کرنٹ افیرز اور پاکستان افیرز کے جو پاسٹ پیپرز ہیں کیا وہ سولٹ کرنے چاہیے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ سی ایس ایس کے ایک سیریس ایسپورٹنٹ ہیں تو آپ کو روز کے دو کوسٹن لازمی لکھنے چاہیے چاہے کم بلسے سپڈٹ کے لکھیں چاہے آپشن سپڈٹ کے لکھیں آپ کو دو کوسٹن روز لکھنے ہیں لکھ کے آپ نے چیک کروانا ہے ان کو اگر آپ ایسا نہیں کر رہے ہیں تو آپ کبھی بھی سی ایس اس کے لئے نہیں کر سکتے ہیں دوسری بات یہ کہ پاسٹ پیپرز آپ کے لئے بہت بہت ایمپورٹنٹ ہیں جو بگنرز ان کو نہیں سمجھ آتی کس طرح کے کوسٹن آتے ہیں وہ کریمنگ کرتے ہیں رتہ لگاتے ہیں اور پیپر میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں ان سے پیپر سولٹ نہیں ہوتا کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ پیپر آئے گا کس طرح پیپر میں کوسٹن کس طرح آئیں گے تو روز کے پاسٹ پیپرز میں سے دو کوسٹن اٹھائیں ان کو سولٹ کریں ان کو کسی اچھے سے ٹیٹرز کو چیک کروائیں یا سٹارٹ میں آپ خود دیکھ دفعہ پریکٹس کرنے لکھنے کی اس کے بعد جب آپ کا ہاتھ چل جائے گا دین آپ کسی اچھے سے ٹیٹرز کے پاس جا کے ان کو چیک کروا سکتے ہیں دوسری بات یہ کہ آپ کے جتنے بھی کومنٹس ہوں گے جو کومنٹس میں ہی ان کے آنسر کلیر نہیں ہو سکتے ایڈ ڈی اینڈ آف دی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیا کروں گی ایڈی نائنڈی ٹو کا جو کاؤنسل ایکٹ ہے وہ ختم ہوا یہاں پہ آپ نے اس کو ختم کر کے ادھورہ نہیں چھوڑنا ہے آپ نے اس کے بعد انالسز لکھنا ہے اس پہ آپ نے یہ لکھنا ہے کہ کیا انڈیانز کے نیشنل انٹرسٹ نیشنل ڈیمانڈز پورے کیے گئے اس ایکٹ کے تھو آپ نے اس کو کرنا ہے آپ نے اس پہ انالسز لکھنا ہے کومنٹس سیکشن میں تین لائنوں میں آپ لوگ مجھے انالسز اس ایکٹ پہ لکھ کے چیک کروا سکتے ہیں پیپر میں آپ نے سات سے آٹھ لائنوں کا انالسز اس ایکٹ پہ لکھنا ہے اگر یہ کوسٹن آ جاتا ہے ملتے ہیں نیکسٹ ہوتیشو کے ساتھ انٹل دین مجھے اپنی دعا میں آت رکھیں سٹے ٹونڈ اینڈ اللہ حافظ ملتے ہیں